اسلام علیکم کیا ہو جائے ہم سٹورڈنٹس امیل کرتا ہوں خیر آفیرس ہوئے آج ہم جی ڈی ایز میںکس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو جی ڈی ایز میںکس سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام ویورز سے جزارش ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے جینل کو سبسکرائب کروئے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کو اس میں 3DS Max کو زیادہ زیادہ ہم ری ڈاؤڈ کرسکے آج ہمارا 3DS Max کا پہلا لیکچر ہے تو لیکچر کو سٹارٹ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم ری ڈاؤڈ کر لیتے ہیں کہ سبھی سوفٹ ویرز میں جو ہم دیکھتے ہیں نورمالی ہمارے پاس منیو بار ہے روز بارس ہیں یہ سارے چیزیں ہم آرڈی انڈرسرین کرتے ہیں کہ سبھی سوفٹ ویرز میں جو دو چیزیں ہمارے پاس سویل ہوتے ہیں منیو بار، ٹولز بار ہیں جس کے مرے سے ہم مختلف چیزیں ڈاؤڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو چیزوں کو آن آف کرنا ہو تو ہم رائٹ کلک کرتے ہیں یہ مطلب مین ٹول بار ہے کمانڈ بار ہے کمانڈ پینل آ لیا ہے یہ مطلب مارے پاس جس کے مرے سے ہم آن آف کر لیا ہے سارے میں سارا مار پاس کمانڈ پینل ہے ٹھیک ہے جس سے ہم جو میٹریکلی شیف ہیں لائٹس ہیں کیمرا ہیں یہ ہم ورک کے ساتھ ساتھ ہم ڈی ڈھوٹ کریں گے جس میں ہمارے پاس ایک کریئٹ ٹول بار ہے کریئٹ ٹول بار سے ہم ہر ایک چیز کو کریئٹ کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح ہم ہرے پاس آجاتا ہے موڈیفائی ٹول بار ہے موڈیفائی ٹول بار سے ہم کیا کریں گے موڈیفکیشن کریں گے یعنی کہ کریئٹ سے ایک چیز کو کریئٹ تو کر لیا فردر اس میں جب موڈیفکیشن کرنی ہے تو وہ ہم کیا کریں گے موڈیفائی ٹول بار سے ٹھیک ہے چلیں گے یہ ہو گیا اب اسی طرح ہمارے پاس کچھ فور ٹائپس آف ڈسپلیز ہیں دیکھا جائے ہمارے پاس چار سکرینز ہیں ہمارے پاس آجاتا ہے ایک میں یہاں پر ریڈوٹ کریں تو ہے ٹوپ یو ہے فرنٹ ہے لیفٹ ہینڈ پرسپیکٹی بیو ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا ہے ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس گریڈ ہے یعنی گریڈ بار آ جاتی ہے اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ کسی ایک سکرین جو ہمارے پاس سلیکشن بار ہے یہ ہمارے پاس سلیکٹیڈ بار ہے سلیکٹیڈ سکرین ہے جو سلیکٹ ہے اس پر ہمارے ایکٹیو ہے دوسری سکرین یہ ہمارے پاس ہے اس کو ایکٹر کر لیں گے یہ ابھی جو سیلیکٹیو ٹول بار ہے ہم کے کچاریں کے لیے یہ ٹو برو ہے یہ بڑا ہو جائے تو ہم اس کے لیے ایک مار جویز کرتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس آلٹ پریس کر کے ڈبلیو کا بٹن پریس کریں گے اسکرین بڑھی ہو جائے گے آلڈ ڈبلیو پریس کریں گے پر چھوٹی ہو جائے گے کسی چیز کا ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس اس کا ٹول کہاں پہ آئے بیل ہے تو یہ نیچے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس پول ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم آ جاتا ہے کہ ہم چار سکرین پہ کام نہیں کرتے ہیں نورملی ہم جب آٹو گریٹ پہ ورک کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سکرین بیل ہوتی ہیں وہاں پر بھی ہم دو سے تین چار جتی میں چاہے ہم اسکرین کر سکتے ہیں تو وہ کیا کرنا ہوگا ہم کیا کریں گے ہم دیکھ رہتے ہیں کہ کس طرح سے اسکرین کو ہم سیک کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس نیچے چلے جائیں میکسیمائز بیو پورٹ رائٹ کلک کریں گے لے آٹا جائے گا دیکھیں اب بھی دیکھیں سٹورنس یہ تو فرنٹ لیفٹ پرسپیکٹیو ہے اگر یہاں پر بھی دیکھیں تو فرنٹ لیفٹ پرسپیکٹیو ہے کچھ اسی طرح سے ہی ہے تو ہم چینج کرنا چاہیں ایک سکرین کرنا چاہیں ایک کر لیں دو کرنا چاہیں دو کرنا چاہیں تو نورملی میں ایک اس طرح سے کرتا ہوں کہ میں اس طرح سے ٹوپ فرنٹ اور لیفٹ سے اس طرح سے ایک بیو سیٹ کر لیتا ہوں اور اسے اکے کر لیتا ہوں اور ورکنگ ایریے کو میں تھوڑا سو بڑا کٹ دیتا ہوں یہ میرا کیمرہ بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اسے میں لے فرنٹ بیو یا لیفٹ بیو جو آپ کا بیو ہو وہ میں سیٹ کر لیتا ہوں پرسپیکٹیو کہلیں کہ پرسپیکٹیو سیٹ کر دیں تو ادھر کلک کریں اور پرسپیکٹیو کریں میں یہاں پہ کلک کروں کہ یہ دیکھ رہے ہیں پی او ٹی بی یہ اس طرح کی شورٹ کمانڈز ہیں آپ کی بوڑ سے پی پریس کریں گے پرسپیکٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے ایف پریس کریں گے پرنٹ کا جائے گا آپ یہ گریڈز ہیں اس کون آف کرنا ہے جی پریس کروں گا اَا آف یہ کچھ ہیستان سے آجائے آپ پھر دوباری سے پی اپلیٹر میں جانا چاہ رہے ہیں رائٹ کلک کریں لے اعوٹس میں جائے فوج سکرین اپلائے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آجائے کچھ اور بھی اب کچھ حصہ سے یہ میرے پاس آجاتا ہے اگر میں بھیو ٹولز بار میں جاؤ تو یہ میرے پاس بھیو کیوبز ہے اب یہ میرے پاس بھیو کیوب ہے بھیو کیوب کو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں سارے میں سارے بھیو کیوبز چاہتے ہیں وہ آف ہو گئے ٹھیک ہے آن کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ جاتا ہوں بھیو کیوبز میں جاؤں گا شو دیکھیں اس کی شورٹ کمار آلٹ کنٹرول وی پریس کروں گا یہاں پہ کلک کر رہا ہوں یہ دیکھیں کیبورڈ سے آلٹ کنٹرول وی آن 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 آف اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارا جو ہے یہ ہر جگہ سے آف ہو جائے صرف جو سیلیکٹیو اس طرح سیلیکٹ پارٹ ہے یلو سیمبل جو آئے یلو ریکٹینگل جو براؤ ہے وہ سیلیکٹیڈ سکرین ہے تو وہاں پر آ جائے باقی سب سے وہ رموو ہو جائے اس کے لئے بھی آپ کو ویو میں جانا پڑے گا یہاں پہ جا کے یہاں پہ شو آل آ رہا ہے آپ کر دیں شو فور ایکٹیو ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ایکٹیو ہے تو یہاں پہ شو ہو رہا ہے ایکٹیو یہاں سے بھی ہم روٹیشن کر سکتے ہیں اثر وائز روٹیشن کی شوٹ کمانڈ جو ہے اور پریس کریں سکر کو پریس کر کے کنٹرول پریس کر کے سکر کے ساتھ آتا ہے آپ وہ ایزیلی جو ہے آپ رمو کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں سے آپ ویو سیٹ کرنا چاہیئے دیکھیں برنٹ دیکھیں یہ سارا کے ساتھ آمیان بیس کے ساتھ سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ہمارے پاس ہی ویو کیوبز کو ہم نے ریڈاؤٹ کر لیا یہ ہمارے پاس گریڈز ہیں گریڈز کو جی پریس کرنے سے آن آف آن آف آر ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سارے سکرین تو ہم فرسٹ لیکچنز میں ہم نے دیکھا کہ ہم یہ مینو بارس ہیں اب سکرینز کو دیکھا کہ سکرینز ہم کس طرح 2 میں کس طرح سے ڈوائٹ کر سکتے ہیں 3 میں 4 میں کس طرح سے ہم اسے چینج کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم رائیڈ کلک کر کے جائے اور لے آؤٹس میں جا کے ہم نے دیکھ لیا اس میں ہم نے اسے چینج کر لیا جس طرح سے ہم آپ سلیکٹیو پارٹس میں لے کے آ سکتے ہیں اسی طرح سٹوڈنٹس جب بھی آپ ورک کردے ہوتے ہیں تو ہم یونٹ سٹ کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس کسٹم میں چلے جائیں ہم نے اسے چینج ہم یہاں پہ جا کے اسے چینج پر ہمیشہ میں بڑ کرتا ہوں اسے جائے سکتے ہیں یہاں پہ جائے آپ بڑ کر سکتے ہیں میٹر میں کرلیں کچھ کرلیں جس میں آپ بڑ کردے ہیں یہاں سے آپ سٹ کر لیں فیٹس اور فریکشن ان چیز جو جو بیٹس آپ دراؤ کریں گے فیٹس اور ان چیز اسی طرح ہم بات کر رہتے ہیں تو یہ نیچے دیکھیں تو فالس یونٹس میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی فرسٹ آلفہ بیٹس نمریکلی آلفہ بیٹس آپ ایڈ کرتے ہیں یعنی وان لکھیں گے وان آپ نے یہاں سے ڈائل کریں گے پریس کیا تو وان فٹ ہوگا اگر آپ نے سیمبل یوز نہیں کیا اگر سیمبل یوز نہ کیا ہو تو آپ کے بعد وان پریس کرنے سے وان فٹ آئے گا اگر یہ سیلیکٹ ہوگا اگر ان چیز پر کر کے میں کرتا ہوں تو وان کروں گا سیمبل سائن نہیں لگایا تو میں ان کے وان جو ہے وہ انج کنسیڈر ہوگا مکلنے سے اٹھے کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس آجے گا اس کا سارا 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 انیمیشن جب ہم کرتے ہیں تو میرے پاس انیمیشن کے لیے ہم جو ہے یہ ٹائم بار ہے دیکھ رہے ہیں کی فریمز جو ہے میرے پاس یہ سارے سارے کی فریمز ہیں یہاں سے میں کی فریمز ایڈ کر سکتا ہوں یہ بھی ہم دیکھیں گے فردہ جو ہے نیکس لیکچرز میں تو آج کے لیے لیکچرز کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈرنس تو کانڈلی میرے چینلز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور تاکہ میں زیادہ زیادہ جو ویڈیوز وہ بناتا رہا ہوں اور آپ زیادہ زیادہ سیکھ سکیں تینکیو اللہ حافظ